جد و جہد میں انسان سیکھتا ہے اس کیلئے یہ تو دنیا کے سب سے بڑے ریڈر نے کہا ہوئے کہ جب تک آپ قبر پر نہیں جاتے جد و جہد کرتے رہو سیکھتے رہو اور اللہ نے پھر آپ پہ کپیسٹی دی دیا ہے جس طرح ایک بار نے کہا ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں ابھی عشقیم دیان اور بھی ہیں ایک ستاروں پہ پہنچے ہوں کے بعد آگے چلو اب میں آپ کو یہ گتنی دلاتوں میرے سے زیادہ ٹیلیٹڈ کھڑ گئی تھے لیکن فرق یہ تھا کہ میں پہلے کہ میں پاکستان کا بیسٹ آل آڈر بنوئی ہوں یہ میرا ایم تھا جب میں وہاں پہنچا پھر میں نے کہا دنیا کا بیسٹ بنوئے گا پھر وہ بنا پھر جب کیپٹن بنا پاکستان کو بیسٹی بناوں گا ہمیشہ آپ اوپر جاتے رہتے ہیں تو جتنا آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں گے یہ یاد رکھنا میری بار آپ پہ سے وہ آگے دنیا میں جائے گا جو اپنے آپ کو چیلنج کرے گا جس کے خواب بڑے ہو جب میں نے کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں اللہ ان کے راستے بڑے گا جن کو نیمتے بکشیں ان کا زندگی آسان نہیں تھی جی جو آسان زندگی ڈھونڈتے ہیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ آسان زندگی آپ کی تباہی ہے ایک قسم کی موت ہے آپ کا پوٹنشل ختم ہونا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان پہلے ہم روکے سب کے مشکل راستے ہیں کسی کا آسان راستہ نہیں تھا لیکن مشکل راستہ ہی آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے رابرٹ فروسٹ کی سینگ ہے کہ آئی چوز دے پاتھ لیس ٹرادن اپن اور اس نے دیفرنس ٹرادن پاتھ پہ بساری جا سکتے ہیں جو ابھی دنیا میں اوپر جاتا ہے وہ بہر راستہ لیتا ہے جو باقی نہیں جا سکتے ہیں